نمسکار آپ کا سواگت ہے اور جس طرح سے ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ نمیتا چودھری کے ساتھ باتچیت کا دوسرا حصہ ہم شروع کریں گے ٹھیک رات دس بجے اس انٹریو کے اس حصے کو لے کر میں حاضر ہوں اور ہم نے وعدہ کیا تھا کہ باتچیت کریں گے پنڈت راجن مشر کے بارے میں نمیتا جیسا میں نے کہا کہ یہ میرا بھی صبح آگرہ کہ میں ان کو بہت قریب سے جان پایا لیکن آپ اور وہ ایک گروہ ششیہ کے طور پر رہے کیسے یاد کرتی ہیں ان کو ایسے گروہ اگر بولیں گے تو ہم جب سوچتے ہیں میرے لیے گروہ جی بھگوان جیسے ہم نے کسی نے بھی بھگوان کو دیکھا نہیں کہ بھگوان کیسے ہوتا ہے پر ایک چلنگ ہوتا ہے کہ بھگوان اگر ہوتے تو شاید ایسا ہوتا ہے تو گروہ جی کو دیکھ کے ہمیں لگتا ہے کہ شاید ایسے ہی ہوں گے تو جب ہی ان کے چرن کمل میں بیٹھ کے ہم سیکھتے تھے جب بات چیت کرتے تھے صرف ایسا نہیں کہ ایک بندش سکھنا یا تو کچھ ہی لنکار گانا ایسا نہیں جو بولتے تھے اس میں اتنا گہرائی ہوتا تھا کہ ایسا لگتا تھا کہ ہم شاید اس دنیا میں نہیں ہیں کہیں الگ دنیا میں پہنچ گئے اور سنگیت کے بارے میں ہمیشہ ہمیں بولتے تھے یہ جو سنگیت ہے یہ بلکل پریئر ہے پراتھنا ہے میڈٹیشن ہے جب تک آپ بھگوان پہ سمرپیت نہیں ہو جاؤ گے تب تک آپ کے اندر سے سنگیت نکل ہی نہیں سکتے ہیں اور کہتے تھے اگر کچھ تمہیں بھرنا ہے تو پہلے تمہیں خالی ہونا ہے تمہارا جو بھی ایگو ہے جو بھی اہمکار ہے وہ سب الگ رکھنا پڑے گا تب ہی جاکے تم سنگیت کو اپنا سکتے ہو تب سنگیت تمہارے اندر جائے گی جب تک تمہارا ایگو ہے جب تک اہنکار رہے گا کہ مجھے تو آتا ہے اچھا یہ رات مجھے تو آتا ہے تب تک کچھ نہیں سکھ پاؤ گا اس لیے خالی ہونا بہت زیادہ ضدیبی ہے اس میں مجھے تو مطلب پنڈی جی کے اتنے سارے قصے پتا ہیں چاہے وہ ان کے کرکٹ کھیلنے کے قصے ہو یا جنگلی فلم دیکھ کر آئے تھے تو کس طریقے سے انہوں نے اپنی بیٹ پر پاودر ڈال کے راجن ساجن جی سلائیڈ مار کے اور یاہو کر رہے تھے مطلب مجھے تو میں بہت گرب سے کہہ سکتا ہوں کہ میں تو ان کو اپنے ایک بڑے بھائی کے طرح دیکھتا تھا اور جو ان کی مسکان تھی اور وہ پان کھا کے ہسنا اور جس طرح سے ایسا لگتا تھا کہ آپ ان کو دیکھ لیں تو جیسے آپ صبح سورج کو دیکھتے ہیں تو ایک positivity آتی ہے آپ کے اندر ویسا ہی لگتا تھا آپ کے ساتھ کوئی ایسا قصہ ہو جو آپ ہم سے شیئر کرنا چاہتی ہوں دونوں بھائیوں کا راجن ساجن جی کا ہم نے جو دیکھا ہے ان کو مطلب جیسے رام لکشمن جیسے ہوتے ہیں ویسے ہی بلکل بلکل رام لکشمن کے جو جوڑی ہوتے ہیں ویسے ہی ان کا جوڑی مطلب کبھی بھی ہم نے چھوٹے گروہ جی کو نہیں دیکھا بری گروہ جی کچھ بول رہے تو بلکل مطلب اسی کو ہی چپ چپ رہ کے سپورٹ کر رہے کبھی بھی ان کے سامنے کچھ زیادہ بولتے ہوئے ہم نے نہیں سنا اگر ہم الگ ہیں تو ہمارے ساتھ بہت کچھ بول رہے ہیں بہت قصصہ بولتے تھے بر جب سکھا جتے ٹائم چھوٹے گروہ جی ہوتے تھے پر زیادہ بری گروہ جی ہی زیادہ اور چھوٹے گروہ جی جو ہے بری گروہ جی کو اپنا گروہ ہی مانتے ہیں تو اس لیے ان کا جو ریسپیکٹ ہے وہ بہت ہے اور بڑے گرو جی کو بھی ہم نے دیکھا ہے کیسے ہمیشہ چھوٹے گرو جی کو لے کے چلتے تھے اور کتنا پیار پورے فیملی میں ہم نے بہت دیکھا ہے کہ کتنا اچھا اور یہ جو ہے رام یہ لکشمن جو لکشمن کا جو نبھا رہے چھوٹے گرو جی وہ لکشمن جو ہے وہ ایک ہی ہے مطلب ایسا دیکھنے کو نہیں ملتا ہے صحیح کا آپ نے اور مجھے تو یاد ہے رام کا جو یہ ہے وہ بار بار آتے ہیں پر لکشمن جو ہے وہ ہمارے لیے ایک ہی ہے اور ایک ہی رہیں گے ہمیشہ کہتے بھی ہیں کہ اگر ایک کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو دوسرے کو اپنے آپ خراب لگنے لگتا ہے حالانکہ یہ پھر میں کہوں گا بات کی ہے دربھاگ یہ ہے اور بہت افسوس کی بات ہے کہ راجن جی ہم لوگ کو ایسے سمیں میں چھوڑ کر گئے جس میں ہمیشہ اس بات کا افسوس رہے گا ہے ان کی اتنی بات چیز چلی اور جاہر سی بات ہے کہ پندیت راجن ساجن مشرک اگر بات چل لی ہو تو بنارس ہی یاد آتا ہے سب سے پہلے اور بنارس تو اپنے سیمی کلاسیکل جو ہے وہاں پہ اتنا رچ ہے ڈھومری چیتی کجری تو کچھ سیمی کلاسیکل میں ہمیں سنائیے کیا سنا رہی ہیں ہم آہ سیمی کلاسیکل میں ابھی برشا ریتو کے سمائے ہے کچھ کجری ہو جائے آہ 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 آئیییییییییییییییی ریتو آئییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی رِتُو آئی 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 آسابن کی رِتُو آئی دی سجنیا پریتم گھر نہیں آئے پریتم گھر نہیں آئے سجنیا پریتم گھر نہیں آئے سجنیا سابن کی رِتُو آئی دی سجنیا پریتم گھر نہیں آئے یہ تو مطلب ایک طریقے کا ٹریٹ ہو گیا نبنیتا نے موسم کے حساب سے سیمی کلاسیکل میں بھی وہ چونکہ بارش کا موسم ہے اور کجری انہی دنوں گائی جاتی ہے اور بہت آپ اگر اتر پردیش کے گاؤں میں جائیں گے مرزاپور میں جائیں گے بنارس میں جائیں گے تو آپ کو یہ سمرد پرمپرہ ملے گی اور بہت بہت جو مٹی کی خوشبو میں ہمیشہ کہتا ہوں ان آپ کو لوگ گیتوں میں ملے گی میں یہ بھی سمجھنا چاہوں گا آپ کا جو پورا سنگیت کا سفر ہے اس کا ایک بہت اہم پخش ہے سنگیت کا ہیلنگ ڈچ اور سمبھوتہ ہے جب آپ اپنی بیٹی کا ذکر کر رہی تھیں تو وہ کہیں نہ کہیں اس سے بھی کنیکٹ ہوتا ہے جہاں پر آپ ایک مشکل سمیہ سے اس لیے نکل پائیں نہیں کہ ہوں گا لیکن ہاں کم سے کم اس چنوٹی کا سامنا کر رہی ہیں پوزیٹیوٹی کے ساتھ کیونکہ آپ کے اندر سنگیت ہے آپ جب سوشل کاؤس کے تحت سنگیت لے کر جاتے ہیں سوسائٹی میں تو کیسا ہیلنگ ڈچ آپ محسوس کرتے ہیں اس میوزک کے ذریعے میں یہ کہنا چاہتا ہوں جب یہ فیس ہمارے لائف میں آئے ہے اور ہم نے جب دوبارہ شروع کیا میوزک تب صرف ہمارے لیے ہی نہیں بلکہ میرے بیٹی کے لیے بھی بہت زیادہ یہ مطلب میوزک جو ہے پربابیت کیے ہیں اور بھگوان کے آشیرواد سے اور سب کے آپ سب کے آشیرواد سے آپ ایسا سٹیج میں ہے کہ وہ خود گاتی ہے میں خود اس کو ٹرین کرتی ہوں اور وہ پڑھائی بھی کر رہی ہے وہ بہت اچھا ٹیبل ٹینس کھلتی ہے تو تبلہ سیکھ رہی ہے تو بہت کچھ کر رہی ہے اور دھیرے دھیرے مطلب میوزک کے ذریعے ہم اس کو کافی آگے بڑھا پائے ہیں یہ جو میوزک ہے جب ہم باقی بچوں کو بھی سکھاتے ہیں کیونکہ دیکھیں ہم ہم جب بیٹی کے ساتھ کام کر رہے تھے اس سمیں ہم کافی دا پہ باہر مطلب امریکہ میں ہم اس کے ٹریٹمنٹ کے لیے جاتے تھے سال میں دو تین دفعے ہم جاتے تھے اس کے ٹریٹمنٹ کے لیے اور وہ ٹریٹمنٹ اتنا زیادہ ایکسپینسیب ہوتا تھا کہ مجھے بھی نہیں پتا کہ ہم نے کیسے ایرنج کیے تھے اس سمیں بہت بھگوان کے آشیرواد کی بھی یہ سب سمب نہیں تھا تو جو بھی ہے ہمارے لیے تو possible ہو گیا اب ہم سوچتے تھے یہاں کے جو بچے ہیں ان کو کیسے ہم ہیلپ کر سکتے ہیں تاکہ کیونکہ سب لوگ جا کے یہ ٹریٹمنٹ لے کے آنا یہ آپ کہہ سکتے ہیں impossible سب کے لیے تو اس لیے ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ہم ہم نے جو سکھ کے آئے ہیں وہ ہم باقیوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ ان کو بھی ایک راستہ ملیں تو ہم نے جو بھی کچھ سکھا ہے تھروں میوزک اور وہاں کے بھی جو بھی ٹریننگ ہمیں ملا ہے سب کچھ لے کے ہم بچوں کے ساتھ آپ کام کرتے ہیں بہت سارے بچوں کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں اور ہم نے بھی اچھے بچوں کو ایڈپٹ کیے ہیں اپنے طور سے تو یہ جو کام ہم کرتے ہیں اس میں ہم نے دیکھا ہے یہ جو میوزک ہے سارے بچے بہت پسند کرتے ہیں اور یہ میوزک کے ذریعے ہم بچوں کو کافی حد تک کام ڈاؤن کر سکتے ہیں بلکل بلکل وہ لوگ مطلب جو بہت ایگریسیف بچے ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو انجور کرتے ہیں جو بچے مطلب کافی بچوں کے ساتھ ہم ملے ہیں ان پہ میوزک بہت زیادہ پرابہ پستار کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ابھی بھی ہم کام کر رہے ہیں اور الگ الگ ٹیکنک سے ایسا نہیں کہ ایک بچے پر جو کام کر جائے وہ دوسرے بچوں کے ضروری نہیں ہے کہ کام کرے تو کیسے دوسرے ٹیکنک سے بچوں کے ساتھ الگ الگ ٹیکنک سے سب کے ساتھ کام کیا جائے کیسے میوزک کے ذریعے ان کو ان کا جو ہائپر ایکٹیویٹی ہے اس کو کم کریں تو یہ سب ہم کرتے 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 بہت کچھ سکھنے کو ہمیں بھی ملا ہے اور بھگوان کے آشربات سے میرے بیٹی بھی آپ بہت آگے بڑھ چکے اپکورس اس کو اور بھی آگے جانا ہے بہت کچھ سکھنا ہے تو یہ ایک lifelong journey ہے ہمارے لیے جو ہم آگے جا کے بھی یہ اچھا ہے کہ جو بھی بچے ایسے ان کی سب کے ساتھ ہم کام کرے اور ان کو ہلپ کرنے کی کوشش کرے آپ کو مطلب کتنا دھنیواد دوں یا کتنا سادھواد دوں اس نیک کام کے لیے کیونکہ آپ نے اس پریشانی کو سمجھا اور پھر آپ اس دشاہ میں کام کر رہے ہیں اور ابھی فیلال انٹریویو آگے بڑھائیں اس سے پہلے یہ ضرور کہیں گے کہ ہم سب کی طرف سے آپ کی بیٹی کے لیے بہت سارا پیار دھیر ساری چیز میں ذکر کرنا چاہتی ہوں کی یہ سب جو میں بول رہی ہوں یہ اس لیے ہوا ہے کیونکہ میرے ہزبن ہمیشہ مجھے سپورٹ یہ سوشل سائج میں بتا رہی ہوں وہ وہ ہی کرتے ہے ایکچھلی میں اُن کا ساتھ دیتی ہوں آپ کہہ سکتے باقی جو بھی کچھ مجھے لگتا ہے کہ اگر اس طرح کا بڑا کام کرنا ہے تو جس طرح کی ضرورت ہوتی ہے جس طرح کی ضرورت ہوتی ہے جس طرح کی بہت صاف شبڑوں میں کہا جائے تو روپے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ جب تک پریوار ایک ساتھ نہیں ہوگا سب لوگ ایک ساتھ سوچ کے نہیں کریں گے یہ ہو بھی نہیں سکتا میں آپ سے ایک چیز اور سمجھ چاہوں گا کہ اب آپ بیٹی کے علاج کے سلسلے میں US جاتی تھیں وہاں بھی آپ نے کارکرم کی ہے میں دو چیز کو جوڑ رہا ہوں US میں کارکرم کرنا اس کے علاوہ کم سے کم ایک درجن دیشوں میں آپ نے اور الگ الگ سمی پر کارکرم کی ہیں سنگیت کے یہ experience کیسا ہے وہاں پر جو آپ کو ملتے ہیں سننے والے شاستری سنگیت کے بھارتی شاستری سنگیت کے سننے آتے وہ بھی وہاں کے وہ ہی رہنے والے اور ایسا بھی پروگرم جہاں پہ انڈین تھے بھی نہیں تو میں نے ایک چیز نوٹس کیا کہ جب پورینر آتے ہیں گان گانا سننے کے لیے کیونکہ ان لوگوں کا background نہیں رہتے بٹ ان کو classical music کے بارے میں یہ knowledge ہوتا ہے کہ یہ spiritual سے جوری ہوئے ہے یہ پرمات سے جوری ہوئے کچھ الگ music ہے تو وہ mindset اپ لے کے وہ لوگ سننے آتے ہیں تو وہ جب سنتے ہے تو اس ہی دوپ جاتے میں نے یہ دیکھا ہے کیونکہ ان کو critical analysis کرنا نہیں آتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے یہ باغیشتری بول رہے باغیشتری میں کیا رو رو کیا ہوتا ہے پکڑ کیا ہوتا ہے ان کو یہ سب بارے میں نہیں پتا وہ سنتے ہے اس میں کیا بھاؤ ہے اس کو ہوتے بخش کی طرف چلے جاتے ہیں ہاں اس کے آدھیات مکہ جو پکش ہے سنگیت کے بلکل اور ہمارا یہ مقصد ہے جو شاسٹے سنگیت ہے وہ آدھات نکتہ سے جڑے ہوئے ہے وہ بھگوان سے جڑے ہوئے ہے ہم بس ہمارا یہ ہوتا ہے ہم بھگوان کے چرن پہ سمرپ کر دیں ہم تو گاتے ہی نہیں جو ہم گواتے ہے تو ہم بس یہ کوشش کرتے جو بھی رات گاتے اس رات کو ہم بھگوان مانتے اور بس آج آج ہم پراتھنا کرتے اس سکھا ہی تو وہ ہی جو ایک پلیور ہے ہمارا جو سمرپن کرنے کا جو بھاو ہے وہ ہی ان تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہے ہمارا گاین اور سمہا وہ لوگ اس کو بہت اچھے سے لے پائے ہیں اور بہت اپریشیٹ کے ہیں ہمارے میزی کے کچھ الگ فیلنگ ہوتا ہے سن کے اور جو لگتا ہے کہ اوپر ہمیں لے کے جارے کہ ہم پہنچ رہے جو الگ فیلنگ میں نے چہرے پہ دیکھا ہے اور کچھ لوگ کا ایسا تھا کہ آنکھوں سے آسو آرہے تھے تو مجھے لگا یہ تو ہمارے لئے بہت بڑی بات ہے بہت بڑا اچیفمنٹ ہے میں انٹریو ختم کروں اس سے پہلے مطلب یہ مجھے بتانا راگگری کے سبسکرائبر اس کو ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ غزلیں بھی گاتی ہیں اور آپ صوفی بھی گاتی ہیں تو اس انٹریو کو ختم کریں اس سے پہلے گزارش کریں گے کہ کچھ صوفی میں یا کوئی غزل جو آپ کے دل کے قریب ہو ایک گزل میں سناتی ہوں موسیقی موسیقی میرے ہم نفس میرے ہم نبا میرے ہم نفس میرے ہم نبا مجھے دوست بن دوست 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 میں ہوں درد عشق سے جا بل مجھے زندگی کی دعا نہ د میرے ہم نفس میرے دوست دل سے ہے روشنی اس روشنی سے ہے زندگی میرے داگ دل سے ہے روشنی اس روشنی سے ہے زندگی مجھے درد ہے اے میرے چار رگر یہ چراغ تو ہی بجھا نہ دے میرے ہم نفس میرے ہم نفس مجھے دوست بن کے داگا نہ دے میرے ہم نفس ہم لوگوں نے اس انٹرویو سیریز میں جسے باتچیت کی ان سے ہم نے بھجن سنا شاستری راگ جوگ سنا اس کے بعد پھر ہم نے سمی کلاسیکل بھی سنا اور غزل بھی سنی تو اب وقت ہے جب ہم آپ کو بہت سارا دھنیواد دیں کہ آپ نے ہمارے لئے سمیں نکالا اور ڈھیر ساری شب کامنائے دیں کہ آپ کا سنگیت سفر یوں ہی چلتا رہے اور خاص طور پر راگگری کی شب کامنائے چونکہ ہم بھی سنگیت کے ہیلنگ ٹچ پر کافی کام کرتے ہیں ہماری ڈھیر ساری شب کامنائے آپ کی بیٹیا رانی کو کہ وہ جس رفتار سے ان کی recovery کہنا چاہیے ہو رہی ہے اس میں تھوڑی اور تیزی آئے اور بھگوان کریں کہ کبھی وہ موقع ہے جب ہم راگگری کی منج پر ان کو لے کر آئیں اور ان سے کچھ گانے گانہ سنیں اور ان کا انٹرویو کریں ہی سنا uzerوڑی ہی سوں jo فیر Pgie بیٹیا ہی سنگیتқ ہی مسائل ٹچ پچ کامنائے موسیقی